بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حواتین و حضرات لاکڈاؤن پاکستان میں حکومت نے اجلت میں لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا 22 مارچ سندھ گورنمنٹ نے 15 مارچ کو اجلت میں فیصلہ کیا نہ اس کی کوئی حکمت عملی تھی نہ کوئی پلاننگ تھی اور اب پھر جو ہے اس بارے میں گوروخوز کیا جا رہا ہے ہم مجوزہ لاکڈاؤن کے بارے میں بات کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس چیز کا حل کیا ہے تو انسانی تاریخ میں انبیاء کرام جو تھے ان کی امتوں پر بھی وقتن فوقتن عذاب آئے وبائیں پھیلیں افات آئیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے قوم نوح پر جو عذاب آیا تھا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا تھا اور صرف ان لوگوں کو بچایا گیا تھا جہاں جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے عذاب جو ہے نوح طوفان کی صورت میں آئے تھا اسی طرح اسی طرح قرآن پاک میں حضرت حود علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا تھا یہ گرجتی ہوئی تیز آندھی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا یہ آندھی مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن مسلط رہی اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صورت خاق کامیں فرماتے ہیں تو ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں یوں گرے ہوئے دیکھتا ہے گویا وہ خجور کے گرے ہوئے سوکھے تنے ہیں تو کیا تم ان میں سے کس کو بچا ہوا دیکھتے ہو اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود تھی جو اپنے اہد کے خوشحال لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل کیا اور قوم سمود کے بارے میں فرمایا بے شک ہم نے ان کی ازمائش کے لئے اونٹنی بیجنے والے ہیں تو اے صالح آپ ان کے انجام کا انتظار کریں اور سبر کریں اور انہیں بتا دیں کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے ہر ایک اپنی اپنی بھاری پر حاضر ہوگا سو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا اس نے تلوار پکڑی اور اس کی کونچیں کا ٹالی تو کیسا رہا میرا عذاب اور ڈرانا بے شک ہم نے ان پر ایک دشتناک آوازیں بیجی تو وہ بھار لگانے لگے لگانے والے کی روندی ہوئی گاس کی طرح چورا چورا ہوگے سورة القمر آیت تھرٹی ونڈی ونڈی سیون اسی طرح کو میں لوت پر اللہ کا عذاب آیا اللہ تعالی نے فرشتوں کو بیجا اور ان کے اوپر اللہ تعالی نے ایسا عذاب مسلط کر دیا کہ ان کی جو پستی تھی اس کو تہو بالا کر دیا اور ان کو ایسے جو پتھر ان پر آگ کے برسائے اور ان کے فوسلز جو ہیں وہ پتھروں میں محفوظ کر دیئے پھر فیرون اور قوم فیرون پر اللہ تعالی نازل ہوا اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا اور ان کے بارے ان کے جو عذاب تھا یہ ان کے اوپر اللہ تعالی نے جب سمندر کو پھار دیا اور کہا پس تمہیں موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور فیرونیوں کو فیرون اور اس کی جو فوج تھی اس کو دیکھتے ہی دیکھتے غرق کر دیا صورت البکرہ میں یہ واقعہ موجود ہیں اس وقت جو عذاب کی صورتیں تھی عزیزانِ گرامی وہ بعض علاقوں تک محدود تھی پوری دنیا میں اس کا آہاتہ نہیں کیا گیا اسی طرح جنگیں بھی برپا ہوئیں تباہیاں اور ہول نہ کیا آئیں لیکن دنیا پھر عباد ہو گئی ماضی میں بھی وبائیں آئیں سلاب آئے زلزلے آئے جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوم کئی ملین افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیروشیما اور ناغسا کی پر ایٹم بم برسائے گئے سپینش فلو ابھی بھی جو پچھلی صدی سے پانچ کروڑ افراد متاثر ہوئے پچاس لاکھ افراد جو ہیں وہ مارے گئے لیکن دنیا پھر عباد ہو گئی ابھی حال ہی میں ایبولا سارس مرس وائرس پیدا ہوئے ڈھنگی بھی قریب ہی کی بات ہے بہت سی بیماریوں کے علاج بھی دریافت ہوئے لیکن کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہیپیٹیٹس ایتا ای ٹی بی پولیو ملیریا اور فلو کی بیماریاں جو جڑ سے ناپید ہو گئیں اب بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں یہ موجود ہیں اور ہر سار لوگ ان کا نشانہ بنتے ہیں روایتی اور غیر متعددی بیماریاں مثلا دل گردے جگر دماغ خڑیوں اور جل سے مطلق شوگر بلڈ پریشر نزلاز کام بہار یہ تو ہمیشہ سے جاری ہیں مگر یہ جو کرونا ہے ایک ایسی وبا ہے جس نے پہلی مرتبہ پوری دنیا کا اہتہ کر لیا ہے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک اس کی تباہی کے اثرات ثابت ہو چکے ہیں یہ جدید دنیا کے لوگ تھے جن کو اپنی سائنس کی طاقت پر بڑا ناز تھا اور اب یہ ان کی سائنس جو ہے وہ پیپس ہے اور یہ ان کو نہیں پتا کہ یہ اس کا علاج کیسے دریافت کیا جائے گا عزیزہ نگرامی یہ جو لاکڈاؤن کی اسطلاع سنی گئی یہ ملکوں کے ملک بند ہو گئے پنیادی طور پر دنیا میں جو اس ٹائم لیڈرشپ ہے وہ غیر ذمہ درانہ ہے بڑے ملکوں کی لیڈرشپ غیر ذمہ درانہ اور اجلت میں فیصلے کرنے یہ دنیا کا محول ہی ایسا بنا ہے قدرتی طور پر آپ اس کو محض اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کے بارے میں ابھی پیشمار ایسی جو تھیوریز ہیں وہ کردش کر رہی ہیں کہ ایک متین فرمولے کے تحت ایک پلینڈ طریقے سے دنیا میں ایسی لیڈرشپ لائی گئی جو غیر ذمہ دار تھی اور اجلت میں فیصلے کرنے کی صلاح اسی لئے ملکوں کے ملک لاکڈاؤن کر دئیے گئے سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے انسانیت پر اور ملکوں کی معیشت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور جو جو تھا اس کے بارے میں کسی کو اس وبا کے ہتم ہونے کبھی معلوم نہیں کہ یہ کیسے ہتم ہوگی لیکن چونکہ اجلت میں فیصلے کیے گئے تسلیل لاکڈاؤن کو سمجھا گیا کہ اس کے ذریعے سے ہم اس کے اوپر قابو پا لیں گے لیکن جب یہ جو لاکڈاؤن تھا اس کی وجہ سے جب معیشت کو شدید نقصان پہنچا اور پسماندہ اور ترقی وزیر ممالک جو تھے وہ اس سے بری طرح متاثر ہوئے تو پھر جو ہے اس کے اوپر غورو ہو شروع ہونا شروع ہو گیا کہ لاکڈاؤن جو ہے اس یہ متبادل کے طور پر نہیں ہو سکتا اور جو ہے معیشت کبھی بھی جو ہے لاکڈاؤن کی متحمل نہیں ہو سکتی تو ہمارے ہاں بھی یہ بحث چلتی رہی کہ لاکڈاؤن جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا لیکن ہماری جو معیشت تھی اس کا آئیڈیل لاکڈاؤن کی وہ متحمل ہو ہی نہیں سکتی ہماری معیشت میں اتنی سکت ہی نہیں ہمارے پاس تو ذریعہ مبادلہ نہیں بنیادی ضرورتیں خوراک کے ہمارے پاس جو محفوظ ظہائر ہیں وہ بہت محدود ہیں ہمارے جو محاصل ہیں جو ہماری انکم ہے وہ ہمارے جو اخراجات سے ہمیشہ زیادہ ہمارے جو محاصل ہمارے اخراجات سے ہمیشہ زیادہ ان کے مطابق تو وہ لاگ ڈون کے اوپر بے شمار باتیں کرتے ہیں اور امریکہ اور جدید دنیا کی جو ہے وہ اس کی مسائل دیتے ہیں لیکن جدید دنیا کے پاس جتنے وسائل ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اپنی ریاست کو اور اپنے عوام کو بینیفٹس دی ہیں ہماری جو ریاست ہے اس میں قطن نکام رہی ہے بلکہ جو بیروزگاری ہے اور جو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں یہ لاگ ڈون کے یہ آنے والے مہینوں میں نظر آئیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا گورنمنٹ کو پھر لاگ ڈون کر دینا چاہئے تو کیا لاگ ڈون ہے غیر سختی سے عمل کرانا چاہئے یہ بلکل ہمارے لئے بہترین بات ہے کہ ہم متین جو ہے وہ اقات کار متین کریں بلکل صبح سے ایک خاص وقت تک سرگرمیاں ہیں اور جو ہم نے اپنی وجہ سے جو ہم نے لوگوں کے اندر کنفیوزن پیدا کر دی کہ پہلے ہم نے ان کو بتایا کہ بچوں کو یہ کرونا وائرس افیکٹ نہیں کرتا پھر ہم نے کہا نہیں یہ کرونا وائرس ایک نمونی کی قسم ہے اور ہر سال ورل ہیلتھ ارگنیزش مطابق چودہ لاکھ بچے پانچ سال سے کم عمر کے بچے دنیا میں وفاد پا جاتے ہیں پھر ہم نے کہا آپ سینٹائزر استعمال کریں پھر جب لوگ سینٹائزر استعمال کرنا شروع پھر ہم نے کہا نہیں یہ سینٹائزر جلد کے لئے اور پھپڑوں کے لئے نقصان دے ہیں آپ اسے منع ہو جائیں اسی طرح ہم نے ان کو ماسک کے بارے میں بتایا کہ آپ نے ماسک صحت مند آدمی ماسک نہ پہنے لیکن جب وہ رش کی جگہ پہ جائے تب پہنے پھر ماسک میں بھی ہم نے یہ کہا صرف ن نائنٹی فائی ماسک جو ہے وہ محفوظ ہے باقی جو ہے پھر ہم نے کہا نائنٹی فائی ضروری نہیں یہ صرف جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کے لئے ہیں اسی طرح ہم نے پہلے لوگوں کو یہ بتایا کہ جب آپ باہر جائیں تو گھر آتے ویا فوری طور پر نہائیں اپنے کپڑوں کو سانیٹائز کریں اپنی چیزوں کو سانیٹائز کریں پھر ہم نے کہا کرونا اس طرح نہیں پھیلتا ہم نے کہا ہوا کے ذریعے سے کرونا نہیں پھیلتا اب ہم نے کہا نہیں ہوا کے ذریعے سے کرونا پھیلتا ہے یعنی کرونا کے بارے میں جو کنفیوزن ہے وہ گورنمنٹ نے خود پیدا کی اور اب آپ لوگ اتنے کنفیوز ہیں کہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے اور اگر گورنمنٹ جو لاک ڈاؤن کرتی ہے تو اس پاکستان کی میشت بہت زیادہ شدید نقصان کا شکار ہو جائے گی جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر غربت اور بیماری بیروزگاری زیادہ پھیلے گی جس کی وجہ سے لوگ فرسٹیٹڈ ہوں گے اور یہ فرسٹیشن جو ہے یہ یہ نقصان دے ہیں اور ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی جو ہیں یہ قوائد و ضابط کو کیوں نہیں مانتے کیونکہ ہم صدیوں سے باشاہت کے زیرے غلام رہے ہیں اور ہم اپنی حکومتوں پر اس طرح اعتماد نہیں کرتے اور ہم یہ چاہتے کہ جو کام بھی ہماری حکومت کرے لیکن بطور شہری ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم جو اگر چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت بھی محفوظ رہے اور ہم لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تو ہمیں خود جو ہے سیلف کیر کرنی ہوگی اس حلسلے میں ہم نے تین جو ہیں ویڈیو آلڈی اپلوڈ کی ہیں جس میں ایک سیلف کیر ہے آپ جو ہے ویڈیو لسٹ میں پلی لسٹ میں اس کو چیک کر سکتے ہیں سیلف کیر کے نام سے اور جو ہے کوورڈ نائنٹین میتھ اینڈ ریالیٹی کے نام سے پی سی آر ٹیسٹ کے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور ایک ہم نے جو کرونا وائرس ہے کیوں ابھی تک انسان جو ہیں وہ جو ہے وائرس کے حلاف ویکسین تیار نہیں کر سکے یہ آپ ویڈیو لازمی دیکھیں ان ویڈیوز یہ معیشت کے لئے زہر قاتل ہے اور خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار دا کریں شکریہ السلام علیکم